اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر روحانی علاج کوئی بھی مسئلہ ہو مسئیبت پہ مسئیبت پریشانی کوئی بھی مسئلہ آئے تو استخارہ ضرور آپ کروائیں اگر کوئی باہر کا مسئلہ ہے کوئی باہر جانے کا مسئلہ ہے کوئی اپنا آپ سے دور ہے روٹ کیا ہے اس کو منانے کا مسئلہ ہے رشتوں کی بندیش خوربانی بندیش اگر گھر کا کوئی مسئلہ ہے جھگڑا ہے کوئی بھی ہے اپنی استخارہ کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہوگا کوئی بھی شریعت کے لحاظ سے انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ اپنی استخارہ کو یاد کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاریاتی اس کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سکھائے پھر اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے یعنی کہ جب آپ کوئی بھی اللہ کا کلام یا پھر کوئی حدیث یا پھر کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو وہ اوروں تک بھی بل جاتے ہیں تو یہ صدقے کے طرف پر آپ اگر شیئر کرتے ہیں تو یہ بہت افضل ہے اس سے نسلوں تک کو سواب میتا ہے اور قیامت کے دن ایک میزان تیار ہوتا ہے اس میں آپ کے اتنی نیکی ہیں جو آپ نے اس طرح پھیلائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں اچھی بات دوسرے تک پنچانا صدقہ جاریہ ہے تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اس میں ہر ویڈیو میں آہد یہ ضرور سنائی جاتی ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے آج کے سب سے پیارے بزائف کی طرف چلتے ہیں جو بہت زیادہ پسند کیا جانے والے بزائف اور عمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں زندگی کی ہر مشکل ہر بریشانی کا حل صرف ایک حفاظ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے پیاروں کی مدد کروں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مشکل آسان کروں تو ایسے ہے جیسے پوری خلقت پوری کائنات کی مشکل آسان کرنے کے برابن تو آپ سے پھر سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے والوں کے جتنی بھی وزائف اور عملیات ہیں لوگوں تک بنچائیں تاکہ وہ اپنے مدد خود کرسکیں کسی ایک کی بھی آپ نے مدد کر دی تو سمجھیں آپ نے پوری مسلمان قلقت کی پوری دنیا کی مدد کی آج میں آپ کو لفظ بتانے لگی ہوں اللہ اکبر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے کم از کم تین ہزار مرتبہ اپنی دعا قبول کروانی ہے تو کم از کم تین ہزار مرتبہ اثر اس کا سات دن بعد آپ دیکھیں گے کتنی آپ نے دعائیں میرے کہنے پر اسے کافی پر نوٹ کر لیں جتنی بھی آپ نے دعائیں اپنے پوری کروانی ہیں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی جو کبھی کسی نہیں پتا ہے اللہ اکبر کم از کم آپ نے سولہ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے سولہ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ کاغذ جو ہزار ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی پانی والی جگہ ہے اس کے نیچے آپ اپنا تمام مسئلہ بیان کرنا ہے اور آپ کے جو بھی پریشانی ہیں بڑی سے بڑی پریشانی ہیں کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کسی کا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے کاروباری مسئلہ ہے زندگی میں کوئی پرابن ہے رزق کی دنگی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آپ کے اوپر آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر سولہ مرتبہ لکھ کے یہ جب نہ سارا مسئلہ بیان کرنا ہے اوپر بسم اللہ لازمان لکھنی چیئے تھا ٹھیک ہے اول آگے دروشی پڑھ کے تین ہزار مرتبہ آپ نے سات دن میں یا تین دن میں بے شک ایک دن میں یہ کانٹوٹی کو بھورا کریں ٹھیک ہے آپ پانی کئی پانی ہوں وہاں پر اس کو بہا دیں لی تو آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے ایک کلاس لی اس کے اندر پانی ڈالیں اس کے اندر اس نقش کو ڈال کے پانی میں مطلق کے بھر دیں اوپر پانی آپ جتنی دیر تک یہ آپ کے جو اللہ اکبر کا جو نقش ہے بیچ میں پڑھا رہے گا آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اس کو آپ کسی پر جگہ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک سات دن کے بعد اگر آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے ایک دن میں دعا پوری ہو جائے تو دوسری دعا مانگیں ایک اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوٹل میں بھی ڈال کے پر سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈال کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں کسی بھی جگہ تو یہ کین مانے جو دعا مانگا کریں گے قبول ہوا کرے گی نمبر تین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ سات دن میں آپ کے دعا پوری ہو جائیں جو بھی آپ نے مانگیا یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہو جائے سات دن کے بعد اس کا پانی کسی پودے میں ڈال کے یا کسی انچی جگہ پہ دیوار پہ ڈال کے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری دعا کے پانی بھر لینا ہے ٹھیک ہے پھر دعا مانگ لیے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے سب ختم ہو جائے گی صرف ایک ہی دفعہ کا یہ وظیفہ ہے آپ ضرور ایک دفعہ اس کو دعایں اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کے مدد ہو آپ کی جتنی بھی پریشانی مشکل ہے پوری حل ہو جائے گی جزاک اللہ وغیرہ اس کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ